جنازرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اور جو بریک سے پہلے گفتگو کا سلسلہ تھا اس کو وہیں سے جاری رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اب فرماتے ہیں امام حسین اللہ السلام کہ جو بھی قائد ہو وہ قربانی کی اتداء خود سے کرے مارکہ کربلا میں امام حسین نے ہر قدم پر ثابت کیا کہ ملت اور قوم کی قربانی کا تقاضہ بعد میں کیا جائے خود قربانی کے لیے پہلے آگے آیا جائے آج کی صورتحال ہم دیکھے تو سیاستدان کہتے ہیں نوجوانوں نکلو تمہاری شہادت تمہارے تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے باہر نکلو اپنے گھروں سے تو حکم تو یہ کیا گیا ہے کہ قربانی کے لیے خود آگے آیا جائے پہلے جس طرح سے امام حسین اللہ السلام نے ایک مثال قائم کی بجاہ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو مصول ہے جو رابر و رانما ہے جو قائد ہے اس کی ایک تربیت ہوتی ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور وہ روزے کا لذت وہی جانتا ہے عید کے دن جس نے روزے رکھے ہو تو قائد کو رابر و رانما کو خود وہ مشکت کرنی ہوگی تب ہی وہ دوسروں کا مصول ہو سکے گا اب اگر میں اگر لاپروائی کرتا ہوں میں قائمت دین کی پہرمی نہیں کرتا بنیادی معاملات کی پرواہ نہیں کرتا تو میں کیسے میرے زبان میں کیسے تاثیر ہوگی میری دعا میں کیسے اثر ہوگا تو ایک تربیت ہے یہ مزرگ تو نبی کی حیثیت رکھتا ہے اپنے خاندان میں اور پھر ایک جماعت کا رابر و رانما ہو تو اس کے لیے ذرا نہ موش تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ایسا کی اگر قائد رابر و رانما شراط مستقیم پہ لے کے چلے تو کوئی ایسی ناومیدی نہیں ہے یہ اس قوم میں ساری اصلاحیتیں موجود ہیں اگر قائد رابر و رانما خود روزادار ہو ایسے قائد مل رہے ہیں آ جاتے ہیں مل جاتے ہیں اللہ کا یہ ایک نظام ہے یہ دیا جلتا رہنا ہے یہ ایک سٹھ ہجری سے آج تک یہ سلسلہ چلی رہا ہے ہر دور میں موسیٰ بھی آ جاتا ہے فیرون بھی آ جاتا ہے یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور اس میں ہر شخصوں اپنے ہی سے کا کام کرنا ہے اپنے ہی سے کی خیر جلانی ہے جب اسی وقت زبان میں تاثیر آئے گی جب میں خود اس پر کار بند ہوں یہ اصل مسلسل ایک عمل ہے اور یہ قیامت تک رہنا ہے مہدی کے ظہور تک رہنا ہے نیکی اور بدی نس ساتھ ساتھ چلنا اس میں یہ جو فاصل ہے اس کنارے نیکی ہے اس کنارے بدی ہے اس کے جو حدے ہیں ان کا تائین انسان نے کرنا ہے اور اس سے سوسائٹی نے کرنا ہے آپ کی اپنی ذاتی علم نے کرنا ہے اتحاد نے کرنا ہے کیاس نے کرنا ہے یہ مختلف اس لحات کے تحت سے اتحاد کسی لیے مسلمانوں میں ہے کہ جیسے حالات کے اعتبار سے ضرورت کے سمر کیا ہے تو مدینہ میں حکم تھا کہ چوری کے زمانے میں کہ ہاتھ کٹ دیے جائے کہت پڑھ رہا تھا تو پھر حکم گیا خلیفہ وقت کی طرف سے کہ نہیں ابھی حالات کو نابل ہو لیتا ہے یہ کبھی فرکشویشن ہوتی ہے لیکن حق اپنی جگہ رہتا ہے باطل اپنی جگہ رہتا ہے غنا اپنی جگہ رہتا ہے سواب اپنی جگہ رہتا ہے اس میں یہ حدوں کو جو ہے اس میں ایک خاص حد فاصل رہنی چاہی ہے اچھا پروفیسر صاحب آپ سے میں محرم کا جو مہینہ ہے ویسے تو بہت سارے مہینے ہیں اسلام کلنڈر میں محرم کے مہینے کا جو ایک اہمیت ہے اللہ نے اس امت یعنی امت مسلمہ کی جو جھولی ہے اس میں محرم ڈالا باقیوں کی جھولی میں جنوری آیا اب یہ جو محرم الحرام ہے اس میں سے کون کون سے اہم واقعات ہوئے ایک سے سب سے بڑا واقعہ ہم کربلا کا واقعہ دیکھتے ہیں آگے بہت سے ہیں جیسے یونس علیہ السلام اچھلی کے پیٹ سے بھی محرم الحرام کے مہینے سے نکلے یہ محرم الحرام کے مہینے ایک جو اہمیت ہے وہ کیا ہے دیکھیں اس میں قرآن مجید میں جو حکم ہوا ہے اور جو بتایا گیا ہے یہ کتاب وہ ہے جو کتابی ہدایت ہے اور شروع میں کہہ دیا گیا اس کے تعارف میں ذالکل کتاب اللہ رئی باقی ایک ایسی کتاب ہے جس میں بیان کردہ کوئی بھی منمون شک و شبہ سے بالت ہلنی ہے اللہ رب رضی نے اشارت فرمایا کہ ہم نے جب سے زمین و آسمان تخلیق کیے ہیں بارہ مہینوں کی تقسیم کی ہے یعنی وقت کی تقسیم روزی عزل سے ہے اور پھر فرمایا کہ اس میں چار ہیں جو بہت حرمت والے ہیں ایک الگ ہے اور تین اکٹھے ہیں رجب الگ ہے اور پھر تین زکار زلحج اور محرم الحرام یہ تین مہینے اکٹھے ہیں یہ رسولی عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان اسلام جو آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی ہے اس سے پہلے ہمارے ہاں لوگ بعض وقت کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اسلام سے پہلے ہیں نہیں اسلام جو آدم علیہ السلام دین لے کر آئے وہ بھی اسلام ہی تھا اور پھر موسی علیہ السلام بھی اسلام لے کر آئے اسلام کیوں اللہ رب رضی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک اند دینہ اند اللہ علیہ السلام اللہ کے نزدیک دین تو اسلامی ہے اب ہم کہتے ہیں کہ محرم الحرام روز عزل سے محترم ہے اور ذرا اس کا نام دیکھئے محرم الحرام حرمتوں پر حرمتوں والا معینہ ہے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو لگزش کے نتیجے میں کہا کہ لباس واپس جنت سے بھی دخل پھر فتلکہ آدم ربی کلمات آدم کو چند کلمات بھی عطا کیے کہ یار یوں دعا مانگو ہم تمہیں معاف کر دیں گے اب دونوں میں ہم بھی بیٹھیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَقُونَنَا مِلْخَاسِرِسِ ہم پر رحم کر ہماری لگزش مواف کر دیں ہم تو خسارہ پانے والا میں سے ہو جائیں معافی ہو گئی یہ معافی دس محرم الحرام کوئی یہ یومِ آشور کی معافی ہے نو علیہ السلام کو حکم آ اب آپ کے درمیان اور کافروں کے درمیان ہم جو ہے وہ لوگ ہنستے تھے نو علیہ السلام نے کشتی بنائی اور پھر اس میں سوار ہوئے توفان آیا سب غرق ہو گئے اور کشتی چلتے ہوئے قرآن نے اس پہاڑ کا نام لیا ہے کوہ جودی آج بھی ترکی موجود ہے کوہ جودی پر جا کر کشتی ٹک گئی پانی اترا نجات ملی اور یہ آشور کردن تھا یونس علیہ السلام ابھی تذکرہ ہوا وہ نکلے تو انہیں نجات ملی کشتی کے پیر سے اور یہ آیہ کریمہ کے نتیجے میں اور یہ ہے آشور کردن اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں اور فیرون پیچھے ہے ساتھیوں نے کہا مرواریہ آپ نے حضرت ہمیں آگے پانی ہے پیچھے فیرون ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم آپ نے اصحا مارا بارہ راستے بن گئے بارہ قبیلے یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے نکلے وہاں سے فیرون انہی پانیوں میں خرق ہوا رسول علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے پتہ چلا کہ آشور کے دن یہودی روضہ رکھتے ہیں کیوں میں روضہ کیوں رکھتے ہو ہمیں اس دن نجات ملی تھی فیرون سے اچھا ہمارا حق موسیٰ پر تم سے زیادہ ہے ہم ان کے زیادہ قریب ہیں لیکن آپ نے فرمایا اے میرے ماننے جاننے والوں تم نے دو روضے رکھنے ہیں نو اور دس مہارم کا دو روضے یہ دس اور گیارہ کا دو روضے رکھنے ہیں یہ دوسرے سال میں رمضان فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں نے رکھے یہ روضے فرض تھا اور بعد میں رمضان کا حکم آیا تو پھر نفلی ہے اس کی حیثیت رہ گئی لیکن یہ کہ یہ آشور کا دن تھا اور ایک روایت کی مطابق قیامت کا دن آشور کا دن آشور کا دن اب آپ اس میں دیکھئے کہ یہ جو اس سارے واقعات ہیں اور یہ میردلز لگے ہیں مہارم کے سینے پر ان کو سجایا گیا واقعہ کربو بلا سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اشارت کیا کہ مہارم الحرام کو ہے تو یہ جو اس مہینے کو اہمیت اور فضیرت حاصل ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سارے واقعات لیکن ماتھے کا جھومر واقعہ کربو بلا ہے یہ جو واقعہ ہے یہ جو شروع ہوئی قربانی حضرت اسمہیل علیہ السلام کی قربانی سے تو وہ جو زبہ عظیم ہے ایک تو وہ قربانی کے جانور جو ہم کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو روحانی طور پر دیکھتے ہیں رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو زبیہوں کی اولاد ہوں دو زبیہ دو زبیہ ہے کون ایک تو اسمہیل علیہ السلام جن کے گلے پر چھوڑی نہیں چلی لیکن انہوں نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا قربانی کے لیے اور دوسرے آپ کے والدے گرامی حضرت عبداللہ کہ ان کا بھی حضرت عبدالمتلم نے کہا میرے دس بیٹے ہوں گے تو اللہ میں ایک تری رہا میں قربان کر دوں گا تو عبداللہ بڑے ہوئے تو یاد آیا ایک دن کہ اوہو قرآن ڈالا تو عبداللہ کے نام کا نکلا اور پھر سو اونٹوں کی قربانی لمبا واقعہ میں مقصد کر رہا ہوں سو اونٹوں کی قربانی کے بدلے عبداللہ کی جان پکھی ہوئی تو رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں دو زبیہوں کی اولاد ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شہادت سفر کر رہی تھی ایک تو ہے شہادت کا سفر یہ اور یہ اس کو منزل کہاں ملی ہے میدانِ کربلا میں یہ منزل ہے اب یہاں پر اس منزل کے بعد جو آگے معاملہ ہے ابھی آپ بات کر رہے تھے میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ کے بندے کون ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قرآن کہتا ہے خوشکبری دیدیے جو صبر کرنے والے ہیں اور وہ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو پھر یہ ہاؤو نہیں کرتے چیخو پکار نہیں کرتے شور اور ہنگامہ نہیں کرتے بڑے باوقار طریقے سے اللہ کی بارگاہ پر چھک جاتے ہیں ہمارے ہاں تو صرف یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے یہ جملہ کہتے ہیں نہیں قرآن کہتا ہے جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو یہ جملہ کہا کرو مصیبت آئی تو پھر کیا ہوا ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہماری جان ہمارے مال ہمارے وسائل ہماری سلائیتیں سب اس کے لئے ہیں جو مجھ چاہے ہم اس کے راستے میں قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اور گھبرانے کی بات نہیں ہے ہمیں پریشانی نہیں ہے کیوں وَإِنَّاِ الْحِ رَاجِعُونَ بستر پہ لیٹے ہوں پہ مر جانا ہے اصل مزہ تو یہ ہے کہ جان اس کے راستے بھی نہیں جائے جان تو وہی ہے جو پھر اس کے لئے دی جائے اور اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا الْحِ رَاجِعُونَ جب کہہ دیا تو پھر قرآن کی بشارت دیکھئے اُلَاقَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَاتُ یہ ہیں وہ رب یہ ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے صلوات صفحہ اور رحمت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو حصل میں ہدایت کی آفتہ ہیں صحیح لوگوں نے بڑے بڑے نکتے اٹھائے کری وہ دیکھئے یدید اور وہ خلیفہ اور معاملات اس طرح سے ایک دفعہ دانی فرمیں بھس گئے ہم تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھئے جو بھی ہے آپ کا موقف ہے مجھے تو ایک بات ہے اور یہ سب کی بات ہے کہ ہم تو جو ہے جیسا ہے معاملہ ہم تو حسین کی طرف اس لیے کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا لَا اِمُنُوا اَحَدُكُمْ میں نے بتا رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد اسے اس کے والدین یعنی سب اوپر والے ہوں اور اس کی اولاد یہ سب نیچے والے والناسی اجمائن اور سب دائے والے بائیں والے جب میں ان سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا اب رسول ہمارے ہو گئے محبوب پوری کائنار میں سب سے زیادہ تو ہمیں ان سے محبت ہے جن سے ہمارے محبوب کو محبت جن سے محمد جن کے گلے کے بوسے لیتے ہیں جن کے ماتھے کو چونتے ہیں جن کو اپنے اوپر سواری کرواتے ہیں لوگوں نے کہا دیکھئے جب حسنین اوپر بیٹھے تو کہا کسی نے دیکھئے کہ سواری کتنی اچھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرمایا یہ بھی دیکھو کہ سوار کتنی اچھی اب نمات دیدیں اسی کو میں آگے بڑھانا چاہتا پروفیسن صاحب آپ نے بات سنی آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک خطا کی مجھے سزا ملی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حسنین جس کی امت بھی وہ ساکیاں کرتی ہے اس کو بھی سزا نہیں ملتی اتنے محبوب ہیں اتنے محبوب ہیں اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی امت بھی خطائیں کرتی ہیں تو اس کو وہ سزا نہیں ملتی تو آدم علیہ السلام کو دے دی دیکھیں ایک حقوق اللہ ایک حقوق اللہ حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ جانے اور بندہ جانے لیکن حقوق اللہ عباد کے معاملے میں ذرا بھی سزنہ شو گئی اللہ وقتی طور پر آپ کو ریلیف کے لیے آپ اگر بھول گئے کسی کیا استحصال کر کے تو مولت تو مل سکتی ہے لیکن جب تک اس کی تلافی نہ بھی جائے گی معافی نہیں مل سکتی اور اگر بھول گئے تو پھر کیسے یاد ہے پھر پھر اللہ تعالیٰ اسواب پیدا کر دے گا اس کی اولاد اس کا قرض اتار دے گی استحصال کسی کا وہ اللہ کہتا ہے واللہ خیر المنتقل میں بہتر انتقام دینے والا ہوں دو چیزوں کے لیے کہ اللہ خود اس کو بنام سرکار لکھا جاتا ہے اس چیز کو کہ اگر کسی کا استحصال کسی کا غصب کسی کا مال بنے چوری کیا مال جھپٹا مال کھایا خیارت کی اس کے مال میں تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا انتقام دوں گا اور وہ کچھ وقت کے لیے اللہ ضرور بولت دے دیتا ہے موقع دے دیتا ہے اور جو دوسرا جس کا نقصان ہم نے کیا وہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کو بہترین نعم البدد عطا کر دیتا ہے اور اس کو موقع دے دیتا ہے کہ تو اس کی تلافی کریں لیکن حقوق العباد کے معاملے میں بالکل قتل پیغمبر کا مطیح ہونے کے بابیود بھی اس کو معافی نہیں ہو سکتی حقوق اللہ اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے وہ ستارالعیوب ہے وہ غفور الرحیم ہے لیکن بندوں کے معاملات میں بندوں کے معاملے میں کوئی رہاد نہیں ہے ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واقع ہے کربلا میں مرد خواتین کمسن بچوں نوجوانوں کے لیے کیا کیا رہنمائی ہے اس بارے میں جانیں گے کہیں مجھ جائیے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی